موسیقی جی ناظرین ایک بیٹھ کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے طبقاتی نظام اور یہ کلاس ٹیفنس جو ہے آج ہم اس پر بات کریں گے جیسے کہ ہم سب اس کے بارے میں بہت خوبی جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح ہاں سے یہ جو ایک کینسر کی طرح جو ہے پوری دنیا میں بھیل چکا ہویا اور موسیقی سے خاص طور پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے ان کی وجوہات بات کریں گے اس سے پیدا ہونے والی برائیوں کے بارے میں اس سے پیدا ہونے والے جو نقصانات معشرتی طور پر جو پہنچتے ہیں انسانوں کو اس کے بارے میں بات کریں گے آپ کے لئے فون لائنز بھی کھلی ہیں اور آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے کو شامل کر سکتے ہیں جلی بھائی بات یہ ایک ہم کر رہے تھے کہ یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ علاج کروانے کے سب سے بڑا ایکزامپل یہ ہے کہ وہ خود کہا رہے ہیں ان کو ذکام بھی ہوتا ہے تو وہ چل اٹھتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر علاج کروانے کے لیے تو کیا یہ اس بات کی کھلا ثبوت ہے کہ ہمارے ملک میں یہ اپنے ان کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے چہروں پر کہ ہمارے ملک میں اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر علاج کی سہولیات اسی پر کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ یہاں پر سترہ کروڑا عوام کا ہو سکتا ہے تو آپ کا کس کیلئے وہاں پر چیکپ نہیں ہو سکتا آپ کوئی دیفرنٹ باڈی لے کر پیدا ہوئے آپ کی جو بائیلوجیکل اندر جو سب کچھ سسٹم ہے وہ کہاں ڈیفرنٹ ہے ہاں انسانوں جیسا ہے ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو اس کا سکینرز ہی جو ہے وہ صحیح سے جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہوں گے شاید کیونکہ وہ جو کوٹس ہیں وہ وہی پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں شاید ہمارے پاس وہ مسئلے نہیں ہیں ان کو وہ آئے روز ہم ناظرین یہ خبر سنتے ہیں ٹی وی پر میڈیا پر تھانکس ٹو میڈیا ہمیشہ یہ بھی کہیں گے بے شک میڈیا ایک مائنڈ سیٹ نہیں کرتا ہے لیکن جو آنسٹ لوگ ہیں میڈیا میں وہ ہمیں بتا جاتے ہیں اس میں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ایک ایسا دورہ ہے جیسے وہ نہیں ہوتے کہ بار بار عمرا کر رہے ہیں اتنی چہت آئی ہوئی ہے اتنے دیندار ہیں کہ بار بار عمرا کر رہے ہیں وہ عمریں نہیں ہوتے وہ عمرا کے پیچھے جو ہے وہ ہیڈن ویزیٹس ہوتے ہیں وہ خرجہ پالسی کا حصہ ہوتا ہے وہ جا کے جو ہے وہ وہ وہاں پر ان کا دم بھرا جاتا ہے کہ نہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں وہ کہا جاتا ہے سرکاری ٹی وی کے اگر آپ دیکھیں گے زمانے میں تو وہ ایک ریپورٹ ہوگی تھی عمرہ کرنے گئے اور عمرہ کر کے آگئے اب لوگ عام سادے لوگ بچارے وہ سمجھ رہے ہیں عمرہ کی سعادت خدا بار بار دے رہا ہے بعد میں معلوم ہوا بعد میں معلوم ہوا وہ عمرہ کائے کے ہو رہے تھے تو یہ سارے چکر ہیں وہ میڈیکل چیک اپ بھی اسی کی کڑی ہے کہ جی وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہیں وہ میڈیکل چیک اپ کیا ہوگا وہ باقاعدہ اپنی ہلتیوی کرسی کو دوام بخشنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھے اچھے میں سن رہا تھا بڑے اچھے تذیعے لوگوں نے دیئے کافی مشہور معروف سیاست دانے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی پہ کہا کہ اگر یا تو چلے گا ہے تو چلے گا ہے اس اس میں ورنہ یہ چمٹ جانے ہیں آپ کو صحیح بلکہ انہوں نے نہیں جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی طبقاتی تقسیم وہی ہماری فورسز کے بھی اندر وہی ہماری بیروکریسی کے بھی اندر وہی ہماری جو ڈیجڈ کی بھی اندر تمام جگہوں پر وہ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے وہ تقسیم ہوئی بھی ہے مختلف حساب سے ہوئی بھی ہے ورنہ اگر آپ کہیں کہ اگر ساری فورسز ان کے اگنسٹ ہیں تو یہ ایک پل نہیں رکھ سکتے احتساب ہو جائے ان کا اگر ہر جگہ ان کا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو بیٹھائے ہوئے اس کو برا نہیں لگتا کیونکہ وہ بھی کھائے ہوئے ہیں اور وہ بھی مزید کھانا چاہتے ہیں چپا چپا بیج ڈالنا چاہتے ہیں تمہاری باری میری باری باری بارا حساب یہ چیزیں اب جو چھوٹا چودری ہوتا ہے وہ بڑے گینڈر آ جاتا ہے وہ بڑے کو کہتا ہے جی میں تم کو جتوا دیتا ہوں میرے پاس اتنے لوگ ہیں اتنے ووٹ ہیں ہم تو تمہیں ہی ڈال دیں گے ووٹ سارے تو یہ ایک وہ سسٹم ہے یہ ایک عام آدمی کو جو اس طرح سے تقسیم کی گئی ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ بندھا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوا ہوا ہے اگر آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو ہمارے تھرڈ ورڈ ہے یا ہمارے خصوصا مسلم کنٹریز دوسری جنگہوں پر نظام چینج ہے وہاں پر ٹیکس اتنے ڈال دیئے اور بیرارہ بھی اتنی ڈال دی کہ عام آدمی کو کچھ پروائی نہیں ہے وہ پورے منڈی ڈو فریڈے کام کر رہا ہے اور دو دن اس نے جا کے سب پیسہ اڑا دینا ہے خوبہ یاشی کرنی ہے اور ہفتے بر پھر اس نے کولو کا بیل بن جانا ہے اور پھر کام کرنا ہے بعض لوگ ہیں جو بالکل کام نہیں کرتے ہیں وہ ان کے پاس اتنا ہوتے ہی نہیں کچھ کریں یہ اس طرح سے ان کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے کہ یہ نہ اٹھیں گے نہ ان میں حضبیدار ہوگی نہ سوچیں گے نہ ہمارے گریبانوں تک ہاتھ آئے گا مختلف سٹرکچرز ہیں سمجھے نا مسلمان کنٹریز کے اندر ایک طبقہ ہے جو کہ حکمران ہیں اس نے اپنے حساب سے لوگوں کو کھلا پھلا کے رازی کیا ہوئے وہ خوش نہیں ہے بعض جنگوں پر جیسے آپ دبائی وغیرہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پیسے کی بارش کر دی ہے ان کے اوپر وہ اس وقت سے خوش ہیں وہ سوچتے ہیں یا ہم اگر یہاں بغاوت کریں گے جو بھی ہے تو کیا ہوگا یہ حکومت چلی گئی تو ہمارا حشر لیبیا جیسے نہ ہو جائے ہمارا حال اور ممالک کی طرح نہ ہو جائے تو بیٹھے رہو دوسری جنگوں پر بھوک ڈال دی یہ تمام چیزوں کے حصے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ طبقاتی تقسیم کی ہوئی ہے اور یہ جو دور اس کے اوپر اثرات ہے وہ جو عام لوگ ہیں عام آدمی ہیں وہ بھی محسوس نہیں کر سکتا وہ ظاہر ہے کہ یہ پوری کی پورا جو بے گار ایک معاشرے میں سلو پوزنگ کہہ لیجئے جو بیدا ہو رہا ہے اور وہ آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے تو لیکن مزے کی بات یہ ہے نا کہ میں ابھی کل بھی سوشل میڈیا پر ایک ثابت کہا ہوا کہ پچاس روپے چوری کرنے والے کو تو لوگ وہیں پر مار پیٹ کے اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں اور جو کروڑوں عربوں کی ملک کو کھائے جا رہے ہیں ان کے سامنے چھپے نہیں اصل میں دیکھیں وہی مسئلہ ہے نا کہ جس قوم کی بارہ گھنٹے بجلی نہیں آئے گی اب نظام زندگی دیکھیں ان تمام چیزوں کے ساتھ چینہ ہے آپ نے اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے پتھر کے دور میں چلے جائیں یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہو تو آپ کی زندگی چل جائے نہیں چلتی نقصانات ہیں مسائل ہیں اب اگر بجلی نہیں ہے تو آپ کی لائف رک گئی آپ گھر سے نکل نہیں سکتے آپ کے کپڑے ہی اس قابل نہیں ہیں آپ کے پریس نہیں ہیں آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے سب بند ہیں سب کمپیٹرز بند ہیں ہر چیز بند ہیں بارہ گھنٹے جہاں لائٹ نہ آئے جہاں پر پڑے لکھے آدمی کو اتنی فرسٹریشن ہو کہ میں نے یہ پی ایس ڈی کیوں کی یہ پروفیسر کیوں بنا ہوں تو جوب نہیں ہے خودکشیاں کر رہے ہوں جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو جہاں پر ایک عام آدمی گلوپٹ بنا گھوم رہا ہو اور ایک شریف آدمی جو ہے وہ ڈھنڈے کھا رہا ہو تو وہاں پر انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلحیت مادوم ہو جائے گی اور پھر وہ پچاس روپے کے چور کو اسی طرح سے مار مار کے مات ڈالیں گے ان کی فرسٹریشن ہے یہ وہ پچاس روپے والے چور کو نہیں مار رہے وہ اپنے کہیں مار رہے ہیں اس کرول پتی چور کو جس نے ان کا سب کچھ ڈوٹ لیا وہ چونکہ ان کے ہاتھ نہیں آسکتا تو جس کیٹیگری کا چور ہاتھ آیا ہے وہ اس کی فرسٹریشن اس کے اوپر نکال رہے ہیں اس کو زندہ بھی جلا رہے ہیں اس کو ڈھنڈے بھی مار رہے ہیں یہ اس سے عوام کی فرسٹریشن سمجھیں وہ مارنا چاہتے ہیں بڑے چوروں کو وہاں ہاتھ نہیں پہنچنا نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں علی بھائی یہاں میں طورت صاحب سے میں اگری نہیں کرتی یہ سب کومیں جو باہر نکلیں جنہوں نے کذافی جیسے صدام جیسے لوگوں کو جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہے میں اس پہ آتا ہوں بھی سلام علیکم ورحمت اللہ وارکم سلام جا علی مدد پیر موالا نے مدد جی بیٹا بطول سسٹرز بلکل ٹھیک ٹھیک بسم اللہ بسم اللہ 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 ملد میرے لال اسے میں کیسے مناؤں ملد میرے لال اسے میں کیسے مناؤں بگیا کو پرے سار کے نئی چیزیاں ماما ملد میرے لال اسے میں کیسے مناؤں ملد میرے لال اسے میں کیسے مناؤں جے چولے گڑھائے می میں پسرانو کاما ملد میرے لال اسے میں کیسے مناؤں ہمارے میں میرے لالے سنگ رائے کی در منامہ مارے دیتے گائے لالے میرے مل کے لئے آئے ہاتھے پاس رو سعیانے اگر ہے شاندہ چاہے رب ملک کرے رو رو ملک کرے 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 رو ملک کر موسیقی 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 جنب موسیقی موسیقی فیملی کتنی سیٹلڈ ہے آیا کہ آپ لڑکی کی طرف سے دیکھ لیں آیا کہ آپ لڑکوں کی طرف سے دیکھ لیں لڑکوں کی بھی آج کل جو ہمارے معاشرے پی نظام ہوا ہوا ہے کہ اگر جب تک کہ سیٹلڈ فیملی نہیں ہوگی کوئی اپنے رشتے نہیں کرے گا اور جنگ سٹر میں بھی اگر آپ دیکھیں ازان تر خادیاں ہو رہی ہیں تو بہت سے لوگ کے موز سے سنائے کہ کہ بندہ سیٹلڈ ہونا چاہیے ہیں یعنی کہ کل مرج ہو وہ کمارہ ہو اور وہ سیٹلڈ فیملی سے تعلق ہو تو یعنی کہ سب لوگ جو ہیں وہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جناس کتنا سیٹلڈ ہے کتنا پیسہ ہے اور پھر بزرگوں کی روایت آجاتی ہے پھر گھر کا دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو کہ وہ کیا کھلائے گا تو ہم جتنے بھی اپنے معصومین کی باتیں جو ہیں روایتیں ان سب کو ہم بھول چکے ہیں پھر وہ اپنے بزرگوں کی روایتیں دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ صحیح ہے نظام سے نہیں کیونکہ ہماری اتدائی اگر کوئی شادی ہو رہی ہے وہ اسی چیز پر ہو رہی ہے تو پھر آگے جو ان کی مسئلوں کی وہ کیا مکنے گی بلکل ہے صحیح ہے وہ بھی اسی چیزوں پر ہوگا تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ ذرا کوئی دیکھ لی میں ان کے جا کیونکہ ہماری بہت ساری ایک بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی پڑی لکھی ہوتی ہیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہمارا ماہ سے دیکھے جی خوبصورت بھی ہونی چاہیے اب یہ کہ ساتھ میں خوبصورت نہیں ہے پیسہ ہے کہ بس کچھ بھی ہو جیسا بھی ہو پیسہ ہونا چاہیے تو اس پہ ذرا پلیس کوئی ایکسپرین کریں بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت اچھی بات کیے مخفی صاحب نے اور ایک اہم جو مسئلہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ مبزول کرائی ہے میں کال کو شامل کرلوں پھر آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ جی ٹیلیویزن سیٹ ٹیلیویزن سیٹ کی آواز بند کرلیں کون صاحب وہ کہاں سے ہے السلام علیکم جناب نقری صاحب گلیس گو سے الحمدلہ شامدیت شاملیت بڑا خوبصورت ٹاپک اپر کلاس دور کلاس فرق بھائی اس پہ تھوڑا سا ہم نے نظر کرنی ہوگی کہ جو نظام طبقاتی ہمارے اندر پیدا ہوا ہے یہ نظام کہاں کہاں سے چل کے آیا اور کہاں تک پہنچا اور کہاں تک ہمیں پہنچائے گا سب سے پہلی بات ہے کہ کسی دور میں کیمنس نظام چل رہا تھا وہ نقام ہو گیا پھر جمہوری نظام چل رہا تھا وہ نقام ہو گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے جو اصل نظام اللہ کا نظام جو اسلام کا نظام جو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے دیا ذاپتہ حیات بنا کہ وہ نظام ہم نے چھوڑ دیا احمد ردر کے نظاموں کے چکر میں پڑ گیا اور خود بھی نظام دین ہوگے رہ گئے یعنی نظام کو بلکل بھول گیا ہے جو اللہ کا نظام تھا اس کو بھول گیا ہے جو اسلام نے میں نظام دیا تھا وہ بھول گیا ہے اسلام میں نظام کیا تھا کہ اگر تم اکلی بھائی وقت بھی ہو تو رات کو جا کے اندھی عورت کو کھانا دیتے تھے اور جب سارا کھانا سارا بانڈ دیتے تھے اس جو دن کا آیا ہوا مال تھا تو دور کا نفل پڑے تھے شکرانے کے ادا کرتے تھے کہتے ہیں اللہ تیرے شکر ہے کہ تُو نے مجھ پہ اتنا اتنا ڈیوٹی دی مجھے جو میں نے بڑے آسن طریقے سے نباہ دی اور میں فارق ہو کہ دور کا انماز نفل شکرانے ادا کرتا ہوں وہ نظام تھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے پاک رسول کے بعد اس نظام کو اس طریقے سے طبقاتی طریقے سے بدلا اور اس طریقے سے اس نظام کو نقصان پوچھایا کہ وہ اپنے ایک نئے نظام لے کے چل پڑے جس میں بدوں و مئیہ جیسی قومیں بھی آ گئیں انہوں نے اس نظام کو تیس نیس کر کے رکھ دیا جس میں غریب کو تو سمجھے ہی کچھ نہ گیا اور اپنی حکومتوں قائم رکھنے کے لیے قتل و غارت کا سلسلہ بھی شروع کیا اور اس طریقے سے کیا کہ جو چودہ سو سال سے آج تک چلا آ رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج تالبان یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ نظام ہمارے اسلام کے اندر ہے باہر کے نظام کے ابھی بات نہیں کی یہ ہمارے نظام کے اندر ہے جو ہم مسلمان ہیں جو دین کو مانتے ہیں اللہ اللہ کے رسول اور کتاب کو مانتے ہیں وہ اس نظام کو اس طریقے سے تیسناس کیا انہوں نے اسلام کو کہ اپنے بھائی کا بھائی کلاہ کارڈنا شروع کر دیا اب آگی بات اس پہ کہ اس دور میں جو مادہ پرسی کا دور ہے اس میں نہ تو کسی کو دین یاد رہا نہ اسلام یاد رہا نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مسجد میں جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ رمضان کے مہینے میں مسجدیں برپور ہوتی ہیں پہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی جو ہی اس کی نماز پڑھتے ہیں اس کے پاس مسجد میں یہ چیز نظر نہیں آتی وہی مسجدیں ہیں کھالی پڑی ہیں وہ پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو کھر اس کا مطلب ہی ہے کہ اس نظام کو لوگوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے چلانے والا نے اپنی گرفت میں کر دیا اور جو اللہ چاہتا تھا اللہ کو مانا ضرور لیکن اس کی ایک نہ مانی اور جب یہ نظام آگے چلا موسیب آئی تو پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ کیا نکلا کہ یہ تبقات میں تقسیم ہو گیا اب تبقات میں جو میڈل کی بات کر رہے ہیں میڈل تو آپ رہ نہیں گئی میڈل والی بات تو آپ بھول جائیں اب رہ گیا صرف اپر کلاس اور لوئر کلاس درمیان والے تو پسکے ختم ہوتے گئے اور ختم ہوتے جا رہے ہیں اب لوئر کلاس جو ہے اس کو تو آپ کو پتا ہے کہ جتنے میں اس کا گزارہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں مجبور ہیں کیا کریں بچوں کو گاڑیوں کے آگے پھینکتے ہیں بچوں کو نیروں میں پھینکتے ہیں بچے بیچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے گھر کا نظام چل پڑے تو وہ نظام اس طریقے سے چلا رہے ہیں اب جو اپر کلاس نظام ہے انہوں نے جب دیکھا کہ غریب تو پسکے خموش ہو گیا بولتا نہیں اپنے حقوق مانگتا نہیں اگر مانگتا ہے تو علامہ باکر نمر جیسے لوگ مانگتے ہیں تو اس کو اپر کلاس جو ہے اس کا سارے سام سے جدا کر دیتے ہیں کہ اس نے رائٹ جو مانگے غریبوں کے لیے تو وہ اپر کلاس جو ہے اتنی طاقتوار ہو چکی ہے کہ وہ غریب کو دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں بلکہ غریب کے پاس جو کچھ ہے وہ چھیننے کے لیے تیار ہے جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آج آپ دے رہے ہیں کہ پنامہ لیگ بھی آگئی آپ کے سامنے اور اپر مالوں نے اتنی دولت کٹھی کار لی اتنی دولت کٹھی کار لی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اگر حکومت کی دولت کو اگر روز ایک لاکھ روپے کو آگ لگائی جائے تو پھر بھی نو سال لگتے ہیں دولت کتم ہونے میں اتنی دولت کٹھی ہو گئی لیکن پھر بھی ان کی بھو کتم نہ ہوئی کیوں اس کے اندر دو مقاصل تھے ایک تو پیسہ کٹھا کرنا تھا دوسرا غریب کو اٹھنے نہ دینا تھا غریب اگر اٹھ کڑا ہوا تو حق مانگے گا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا اس لیے غریب کو دبا کے رکھو اور عوام کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھو اس کو آپس میں لڑاتے رہو اور حکومت کر کے رہو تو یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نظام اب میڈل میں نہیں ہے آپ پر اور لور میں رہ گیا اور جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ سب کچھ سامنے نظر آتے ہوئے غریب کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس سامنے دیکھتے ہوئے بھی پنامہ لیگ کی دولت کٹھی ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی پھر بھی غریب بول نہیں رہا غریب خموش ہے کس لیے خموش ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گھر کی روٹی پوری کرے وہ سڑک پہ آگے کیا حق مانگ سکے گا یہی اپر کلاس کی کامیابی اور اس نے کامیابی اصل کر دی اور آج غریب مر رہا ہے اور اپر کلاس مزے سے عیچ کر رہی ہے ساتھ ساتھ ہزار کنال کے محلوں میں رہ رہی ہے اور غریب کے پاس کوٹھی بھی نہیں ہے جس میں وہ پانی بھی ملکل ایسی ہے گیس یا دعائیوں کا یا علاج کر کے سوالت حاصل کر کر یہ نظام ہم نے آج جو ملا ہے یہ اسلام سے ہٹ کے ملا ہے اور جب اسلام میں واپس آئیں گے تو وہ نظام آپ کو دوبارہ ملے گا جس میں آل محمد کے نظام کو چلایا گیا تھا اور جس طرح ہمیں وہ نظام میں ہمیں خوشیاں ملی تھی محبت ملی تھی پیار ملاتا صبر ملاتا استقامت ملی تھی وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی جب تک ہم اس نظام کی طرف واپس نہ جائیں گے جو آل محمد نے ہمیں دیا تھا بہت شکریہ جزاکاللہ ملکل حقوات کرتے ہیں نقوی صاحب ہمیشہ کہ وہ سسٹم جو اسلام میں نے جیسے شروع میں تمیدی گفتگوں میں ارس کیا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ جو اسلام نے ایک اسٹرکچر بنا کے دیا تھا پوری عالم انسانیت کو اس سے جہاں جہاں پر بھی آپ ہٹے ہیں تو مہتبخاتی تقسیم ہوئی ہے کیونکہ اسلام کے نزدیک کوئی اپر میڈل کلاس نہیں ہے اسلام کے نزدیک اپر کلاس وہ ہے ہے کیا ہے جو تقوی میں زیادہ ہے اور وہ ہم یعنی تقوی کو تو میرا خیال ہے کہ ہمارے قریب سے بھی کہیں وہ پھٹکتا ہی نہیں ہے جس ٹائپ کے لوگ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے میں بتاؤں اس میں اگر ہم امام موسیق عاظم کو ایک فرماز شامل کریں اور اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں کچھ اور دکھائی دے گا امام فرماتے ہیں کہ جیسے تم لوگوں کے عامال ہوں گے تو ام پر ویسے حاکم خدا مسلط کر دے گا تو اب سب پنامہ لیگز پہ روپیٹ تو رہے ہیں کیا مسجدوں میں سبیل کے گلاس چوری نہیں ہوتی ہیں کیا نمازیوں کی چپلیں چوری نہیں ہوتی ہیں یعنی خدا کے گھر میں بھی نہیں چھوڑتے تو جب نیچے سے اوپر تک چور ہوں گے تو اگر چور لاکر بٹھا دیا گیا تو فریاد کا کیس بات کی ہو رہی ہے بڑی ورہی ہے نا چھوڑ تھوڑی سی عامال پہ آئے نا آپ کے کالر پہ شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام موسیو بھائی ابھی بھی موسیو قرم میں سلام کی ذکر کرے آپ خدا اچھا رکھے جناب مارک ہمارے بھائی کو بھی خدا خوش خورم رکھے کیا چیتری باتیں بولتے ہیں صبح فجر کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماجد موسیو صاحب ماجد موسیو صاحب خوش آمدید خوش آمدید ہاں ایک کاب انہوں اتنے دعا نہیں کر رہے ہیں جزاک اللہ اتنا بڑا کل کام وہاں بھائی میرا میں بولنے سکتا صبح دعا دعا کرتا تھا اس میں کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ مولا مبارک کریں خدا مبارک کریں خائش تھی کہ میرے پلیٹ کا نمبر جو ہے علی مولا ہونا بلکے وہ تو مولا کے سختوں سے اتنے ملین لوگوں میں مولا میرے کو وہ پلیٹ مل گیا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بارہ ما شاء رکھے اپنی عبادت کرتا موخہ دیتا خدا خوش و خورم رکھے اپنا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بس نکلے بے شک بے شک میرے مولا کے سطح بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر اللہ ہو اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ سب مل کر بولیے نارے حیدری یا علی مولا نارے خیبر یا علی نارے سبدری یا علی دم دم یا علی دم دم علی یا علی ہر دم علی علي علی اللہ صلي علی محمد محمد حسینی زند lovers حسینی زند حسینی زند یزیدي est مرض یزید مرض اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآل محمد ہدایتی زندہ آپ کی تین خدا خوش اخم سے غم نہ دیر سیا غم حسین کے ان کی خوشی میں خوشی کرے غم میں غم کرے سلام علی ماجد نسوی یا علی مدد دعا کی دے میرے بھائی یا علی مدد محتاج دعا اسلام علیکم مرحمد اللہ جناب مخصوصا مخصوصا سید صاحب خوش آمدیت حجی علیکم السلام خوش آمدیت کہتا ہے آپ کا طابق جہا ہے اللہ تعالیٰ نے قبیلوں میں اس لئے انسانوں کو پیدا کیا ساکھ ان کی پہچار ہو بطارہ ہو ورنہ ہونچا نہیں کلاس نہیں ہونا جائے یہ نہ تھی یہ ٹھیک ہے کسی آدمی کو کوپورشنٹی مل دی ہے یہ کام ہے لیکن دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ کن و مسلم اخواص کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب براہ بھی ہیں مائی بھی ہیں اور فارسی کا ایک معاورہ ہے گرب بدولت برسی مست نگردی مردی بادا نشیدن و سہل نشیستن آسانست کہ اگر تجھے دولت نہیں جائے تو پھر تو مست نہ ہو تو پھر جو مرد ہیں دولت ورنہ شراب پی کر ہوش میں بیٹھنا یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے یعنی شراب کے نشے سے دولت کا نشہ زیادہ ہے خطرناک ہے کہ اس میں تفریق امتیاز نہ ہونا چاہیے لیکن ہم نے جو یہ اعلات پیدا کر دیئے ہیں یہ یہاں تھا کہ میں سلمان لائک پشتوں کے بڑے شاعر ہوئے ہیں فارسی اور پشتوں کے شاعر میں انجھے ملا مجھے آج پتا نہیں کہ وہ حیات ہیں یا ان کا ایک مجموع اقلام ہے بعد بارنامہ اس کا اس میں انہوں نے ایک ٹاپک بیدشت ہائے جوز جان یہ ایک جنگل کا نام ہے اس کے یہ دکھئے ہیں کہ بیدشت ہائے تشنا لا پیام اے آپ میرے سج کہ جنگل کے درختوں کو یہ پیغام ہو کہ آپ بارش کا پیغام آیا ہے یہ غول شب حضر مدار کے آفتاب میں رسد رعایت کی تاریخی سے نہ در کہ سورج طلوع ہونے والا ہے قسم بکردگار خلق کے انقلاب میں رسد خدا کی قسم ہے کہ انقلاب آنے والا ہے سکوت ہائے مرگباد شکستہ دین کرانہ باد نظام نابرابری ہمیشہ بے نشانہ باد کہ دنیا میں جو عدم مسائلات کا نظام ہے اس کو کبھی پذیرائی نہیں ہوئی یہ تباہی ہونے والا ہے ہم نے یہاں تک اس کو لے لیا ہے کہ آج کل امیر اور غریب کی تفریق جو بڑا عادی ہے ہم نے وہ اس حد تک شاید کل کو کسی ایک بڑے کارمگار نے بہت پہ رہے لکھا تھا آج سے وہ پندرہ بیس پہ رہے جی ناظرین ہمیں ایک بریک پر جانا ہوگا بریک کی بعد جو ہے آپ کی جو باقی کالز ہیں انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کر چلیں گے فیلحال ہمیں ایک بریک پر جائے گا موسیقی